اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرگر شو اس وقت جناب اینے ختم ہو چکی ہے لیکن جو ٹارگٹ ہے وہ چے زبال ہے شاداب خان پتہ نہیں کس مرز کی دوائے سمجھ سے بالات آ رہا ہے پچپن گھا گیا بندہ چار اوورز کے اندر لیکن بابار آزم کے تجربے کو ہارس روف نے تمہا چمار ہے پہلے اوور کے اندر جب پاور پلے کے اندر ہارس روف کو ور دیا گیا تو ہارس روف نے سترہ رنز پہلے اوور کے اندر کھائے اور پھر چوتیس رنز اوورال دیئے اٹھارہ بولز کے اوپر ہارس روف نے سترہ رنز دیئے اور چھے بولے جو اس بندے سے پاور پلے کے اندر کروائے گئی اس کے اندر یعنی کہ چھے بولز کے اوپر سترہ دیئے اور اٹھارہ بولز کے اوپر سترہ رنز دیئے اور دو وکٹے بھی ملی ہارس روف کو شاہین نے بہت اچھی کی بابار نے اوورال کتانی بہت اچھی کیا ہے لیکن یہ بابار کا جس جربہ ہے وہ ناکام ہوا ہے پاکستان نے واپسی ٹھیک ٹھاگ کی ہے اس بات میں کوئی دورہ نہیں ہے یعنی کہ جمکار جہاں پر بابار کی کپتانی کی تعریف کرنی چاہیئے تھے جب وہ دس سوور کے اندر نائیٹی سکس بورڈ کے اوپر لگے تھے تو لگ رہا تکیلنٹ دو سو تیس بٹلر کی ایٹی فائف ایٹی پلس کیننگ بھی آئی ہے لیکن پاکستان نے اس کے بعد واپسی راہ جواب کی اس بات میں کوئی دورہ نہیں ہے چیزے بار ٹارگٹ ہے لیٹسی پاکستان کیا کرتا ہے اپ ڈیٹس اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں